ساکب نصار صاحب لاو کالج میں کوئی لائق یا قابل سٹوڈنٹس میں شمار نہیں ہوتے تھے اور اگر یہ کہا جائے دیکھیں ہم نے انہیں ایک اولڈ راویین جو گورنمنٹ کالج کے پرانے سٹوڈنٹس ہیں ان کے ایک اولڈ اینویل ڈینر پہ بلایا اور میں نے تو ان کا بڑا احترام سے ذکر کیا مگر جب وہ تقریر کرنے آئے انہوں نے خود وہ ذکر چھیڑ دیا کہ میں تو الیکشن میں وہ فلان گروپ کی طرف سے بڑا ایکٹیو ہوتا تھا نعرے لگاتا تھا تو ان کی وجہ شورت یہ ہوتی تھی کہ وہاں اس سمانے میں اب تو ختم ہو گیا رائٹ لیفٹ ہوتے تھے تو لیفٹ کی طرف سے بڑے ایکٹیو نعراباز شمار کیے جاتے تھے اس کے طور پر یہ مشہور تھے یعنی جس طرح ہوتا ہے کہ سیریس یا باوقار یا ڈگنیفائیڈ سٹوڈنٹس میں شمار نہیں ہوتے تھے اور اس وقت کے پرانے کلاس فیلوز کے لیے یہ حیران کن بات تھی یا کم از کم تصور سے بالاتر تھا کہ ایک دن آئے گا کہ ہمارے یہ کلاس فیلو اور دوست جو ہے ویسے تو ظاہر خوشی کی بات تھی کہ عدالت اس ماہ سب سے بڑی عدالت کے جج بن جائیں گے خیال تھا کہ یہ زیادہ زیادہ کوئی ممکن ہے پیپلز پارٹی کا ٹکٹ لے لیں ایم پی اے وغیرہ بن جائیں تو مگر وہ خود کا حق کہا کرتے تھے ظاہر ہے کہ ہمارا آپس مل جول تھا آنا جانا تھا کہ بھئی ہمارے کلاس فیلوز سوچتے تو ہوں گے کہ میں ساکب نصار بھی سپریم کورٹ کا جج تو لیکن بطور جج وہ انہوں نے گزارہ کی کر لیا خاموش رہے لیکن چیف جسٹس جب بنے تو پھر جو ہے وہ انفورچنلڈی ان کے فیصلوں کی وجہ سے عدلیہ بے توقیر ہوئی وہ واقعہ یاد ہے کہ بھی سٹنگ جج ہے سپریم کورٹ کے قاضی فائز عیسی صاحب وہ برطانیہ کی ایک تقریب میں گئے مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جو پریس کے لوگ تھے جب ان کی طرف آئے مائک لے کے تھوڑی سی بات کرنی ہے تو چار پانچ دفعہ میں نے دیکھا کہ لوگوں نے سوال کیا انہوں نے آگے سے اپنے ہونڈ کو جی اشارہ کیا کہ مہیند ساکب نصار صاحب نے جی ایم فنڈ بھی بنایا یہی عالی ڈیڈیشنز رہی ہیں ججز کا کوئی کام نہیں ججز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جج سپیکس تھرو اس ججمنٹس بلکہ میں کہ وہ تقریریں نہیں کرتے وہ ان کے فیصلے بولتے ہیں صرف فیصلوں کے ذریعے ان کا پوائنٹ آف ویو ان کا جو بھی وہ کہنا چاہتے ہیں کہ فیصلوں کے ذریعے ظاہر ہو جاتا ہے لوگوں تک پہنچ جاتا ہے بس اب یہی آپ سے کہہ رہا تھا کہ ایک طرف قاضی فائزیسا صاحب کا میں نے آپ سے کہا آپ نے بتایا کہ اتنے بڑے بڑے ججز تھے جو پرائم نسٹر کے ڈینر پہ جانے کے لیے تھے ساتھ بیٹھنے کے لیے تھے ساکر بن سار صاحب کراچی آتے ہیں میرا خود کراچی سے تعلق ہے میں اسلام آباد تو آپ سے ملاقات بہانہ تھی یہاں پر آ گیا کراچی آئے چیف جیسل صاحب انہوں نے جنہ ہسپیٹل کو چندہ دیا اپنے ذاتی ایکاؤنٹ سے لیکن کراچی کا سٹی کورٹ جہاں پر قیدی اس طرح سے بندے ہوئے ہوتے ہیں رسیوں سے بندے ہوئے ہوتے ہیں کیونکہ وہاں ہتکڑیوں کا شورٹیج ہوتی ہے اس طرح سے زمین کے ساتھ اور دیواروں کے ساتھ اور پلرز کے ساتھ بندے ہوئے ہوتے ہیں کہ جیسے گمان ہوتا ہے کہ شاید آپ کسی بڑے کے اندر آگئے جہاں پر عدلیہ کا نیچل سطح کی عدلیہ کا یہ حال ہے کہ وہاں پر بینچیں نہیں ہیں بیٹھنے کی گٹر کا پانی جمع ہوتا ہے عدالت کے ہاتھ کے اندر اور آپ اس موقع پر تمام روایات کو توڑتے ہوئے آپ ہسپٹلز کو چندے دے رہے ہیں آپ ہسپٹلز پر چھاپا مار رہے ہیں آپ جیل کے جو ہے وہ سوارٹ کے اوپر چھاپا مار رہے ہیں کہ جائے ایک مخصوص کی طرف کا کہہ دی ہے سیاسی کہہ دی ہے یہ روایات کو بھی کافی توڑا ہے انہوں نے آپ سمجھتے کی نقصان دیا 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 نہیں انہوں نے ان کا رویہ یا کانڈکٹ یہ میرا ہی نہیں کہنا تمام باقی جو سینئر لائیرز کا بھی یہ کہنا ہے سینئر جیجز اور ریٹائر جیجز کا بھی یہ کہنا ہے کہ اس کانڈکٹ وز نوٹ اٹال ڈگنیفائیڈ گریس فل اور ڈگنیفائیڈ کانڈکٹ جو ایک جج کا ہونا چاہیے وہ بالکل نہیں تھا انہوں نے صدالت کو ایک جرگہ بنا دیا پنچائت بنا دیا اور جو ایک بڑی منفی اور غلط کچھ چیزیں افتحار چودری صاحب چھوڑ گئے تھے تو انہوں نے ان کو اور زیادہ آگے بڑھایا وہ سمجھنے لگے کہ جو ہے وہ چیف جسٹس تو بالکل جس طرح ہوتا ہے کہ یہ چھٹی ساتویں صدی کا کچھ انشاہ ہوتا ہے ڈکٹیٹر ہوتا ہے جو میرے موہ سے نکل جائے تو that is law تو ملک کے ہر اس یعنی سوائے اپنے اپنی ذمہ داری اپنی ذمہ داری دیکھیں اگر چیف جسٹس کا سب سے زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے ایک کرمنل جسٹس سسٹم جو ایک بالکل فیل ہو چکا ہے آپ کراچی سے لے کے خیبر تک چلے جائیں بالکل کسی ڈسٹر کورٹ سیشن کورٹ تحصیل کورٹ میں چلے جائیں ہزاروں لوگ باہر کھڑے ہوں گے ایسی ہے نا بالکل ایسی ہے شام کو وہ تاریخیں لے کے پاؤں گی سیڑتے ہوئے گھر چلے جاتے ہیں دوسرے روز آٹھ نو بجے پھر اسی طرح مجموع ہوتا ہے اس کا کیا مطلب ہے کسی معذر معاشرے میں ایسا ہوتا ہے بالکل ٹھیک ہرگز نہیں یعنی ہزاروں لوگ باہر کھڑے ہوں اس کا مطلب ہے کہ وہ سسٹم ڈیلیور نہیں کر رہا اور واقع نہیں کر رہا مشہور ہے نا ساری چیزیں کہ جی کیس آج ہو تو اس کا پوتا ہی اس کا فائنل فیصلہ بھی سنتا ہے بالکل ٹھیک ہے اچھا تو فوری فیصلے نہیں ہوتے ڈیلی ہوتے ہیں وغیرہ صرف ایک سیکھ تو چاہیے تھا سخار چوزری صاحب کو بھی ان کو بھی جو بھی چیف جسٹس لے کہ کرمیل جسٹس سسٹم کو امپروو کرتے اس میں اصلاحات لاتے اس طرف نہیں وہ کبھی ڈیم کبھی فلانا کبھی استادوں کی بیزتی کرو کبھی وہ بچارے ڈاکٹر جو بڑے کابل جو امریکہ کو چھوڑ چھاڑ کے ملک کی خدمت کے جزبے سے ڈاکٹر صحیح دختر بڑا نمبر تو ان کو کیا اس سے پھر ایک بہت بڑا ادارہ جو بنایا گیا تھا پنجاب میں وہ برباد ہوا سو اس طرح کی ان کے بہت سے اقدامات اور پھر انہوں نے جو ایک جسٹس کیا میں کہتا ہوں کہ عام سیول جج بھی بلکل اسے غیر جانب داری برقرار رکھنی جائے سیول جج کیا پولیس افسر کو بھی آغاز میں یہ پوچھا کہ کس کسی فارش تھی جو یہ دونوں اگر نصیم حسن شاہ صاحب ٹھیک ہے کہ وہ ان کے سفارشی تھے تو ہم بھی ہماری بھی خواہش تھے ہمارے بھی دوست تھے یہ بھی اور ساکب صاحب بھی مطلق جج بننا تو اٹس اوکے مگر ہماری تو خواہش تھی کہ یہ جج بن کر دے وڈ برقرار نہ رکھ سکے دیکھیں ساکب نصار صاحب ایک پارٹی کے بڑے ایکٹیو رکن جو ان کے انویسٹر ہیں جو باہر رہتے ہیں ان کے خرچے پر پورے خاندان کے سولہ افراد کو لے کے باہر دورے پہ گئے اب جانتے ہیں ان کے پورے میڈیا میں آیا مہنگے ترین اوٹلوں میں ٹھہرے دیم فون جمع کرنے جو کہے اچھا پھر جو فوٹو آئے فوٹو آئے ایک طرف ایک پلٹیکل پارٹی کہ وہاں یوکے کے پریزیڈنٹ دوسری طرف دوسرے ایکٹیو ان کے ڈونر بیچ میں چیف جسٹس آف پاکستان پندازہ کریں یہ ایک تصویر کافی ہے کہ اگر یہاں انصاف ہوتا تو مس کانڈکٹ پہ اس جج کو بلکل فارق کر دیا جانا چاہیے تھے مس کانڈکٹ ہے یہ کہ بھائی چیف جسٹس جو ہے وہ اس حد تک پلٹیکل ورکرز کہ کھانے کھا رہے کس کے پیسوں سے آپ باہر کا دورہ کر رہے ہیں اور پھر ان کے زیرے تمام جلسوں سے خطاب کر رہے ہیں اور وہاں انہوں نے یہ بھی بات کی کہ میں چاہوں تو آپ نے سنا ہوگا دو چار ایم پی ایس فارق ایم پی ایس فارق یہ باتیں کیا کافی نہیں ہیں یہ مس کانڈکٹ نہیں ہیں کیوں نہیں ہوا تو کیا اس سے ان کی غیر جانبداری برقرار رہتی ہے ہرگز نہیں وہ جانبدار بن گئے موجودہ پرائم منسٹر کو بھی اگر کسی بودے کمزور بنیاد پر نکالا جائے گا تو میں اس سے غیر ہرگز نہیں کروں گا کہ بھائی اس نے بیٹے سے تنہا لینی تنہا لینی تھی نہیں لی تو بھائی جو اس کے اکاؤنٹ میں آئی نہیں جو اس کے پوزیشن میں آئی نہیں ہے تو اس کا وہ کس طرح اندراج کر سکتے اس بنیاد پر ملک کے پرائم منسٹر کا ہمچپڑاسی کو نہیں نکال سکتے ایک یعنی قانونی حکومت نے قانونی پرائم منسٹر نے اس وقت آرمی چیف کو فارق کیا تھا تو سارے یہ کہتے تھے کہ بھائی اس طرح تو چپڑاسی کو نا یعنی فارق کرنے کا طریقہ اسی طرح یوسف رضا گلانی کے جو ہے وہ انٹیگریٹی کے معاملات جو ہیں اس پر ریزرویشنز ہیں مگر جس طرح نکالا گیا کہ بھائی یہ خط نہیں لکھا تو آپ کو نکال دیا جائے بلکل ٹھیک بلکل میں سمجھتا ہوں پرائم منسٹر کو نکالنے اس طرح غلط تھا آصف زرداری صاحب کے انٹیگریٹی کے معاملات پر مجھے بڑے شدید تحفظات ہو سکتے ہیں ہو سکتے ہیں لیکن ایسے ایک بودے سے جو ایکسکیوز پر اسے نکال دیا جائے وہ پرائم منسٹر ہو یا صدر ہو بلکل میں اس کی مخلق پرمیز مشرف صاحب کے خلاف جو فیصلے ہو آپ دیکھیں میرے مطلب ہے کہ ملک کا پرائم منسٹر ہے ٹو تھرڈ میجارٹی ہے مطلب ہے کروڑوں لوگ اس میں عصہ لیتے ہیں عربوں روپیہ لگتا ہے اتنے پروسس کے بعد کیمپین چلتی ہے پرائم منسٹر الیکٹ ہویا ہے پارلیمنٹ نے جو سب سے بڑا ادارہ ہے اور پارلیمنٹ is the mother of all other institutions یعنی عدلیہ تو اسی سے جنم لیا ہے تو وہاں اس بات پر ایک پرائم منسٹر کو فارغ کر دیا جائے وہ وقلاء جو ہے چیختیں چلاتے رہے کہ جناب پراپرٹی کی ایسٹ کی ڈیفنیشن تو دیکھیں یہ ہے وہ ڈیکسنری جو ایسٹ کی ڈیفنیشن بتاتی ہے انہوں نے کہا جی نہیں ہماری اپنی ڈیفنیشن بلیک لارڈ اس نے بھی تھی نا تو اس میں تو وہ ہے کہ جو آپ کے پوزیشن میں آ جائے آپ کا ایسٹ تو وہ بنت ہے نا یعنی جو آپ انہوں نے کہا جی نہیں آپ لے تو سکتے تھے نا سپریم کورٹ کے ہی ان کے کولیگز کا کہنا ہے جیجز کا کہ یہ جیجز جو ہیں وہ ایک سال کے بعد کنفرم ہو گئے بلکل ٹھیک ہے پہلے ایڈیشنل جیج ہوتے ہیں ہوتے ہیں ایک سال کا پرویشن پیریڈ ہوتے ہیں یہ دونوں کنفرم نہ ہوئے ٹھیک ہے اور غالباً یہ دونوں صاحب دونوں صاحب ساکم نصار صاحب بھی اور خوصہ صاحب بھی تو یہ شاید لوگوں کو کہنا ہے کہ یہ شاید ان کو یہ توقع تھی یا خواہش تھی یا چاہتے تھے کہ پرائم منسٹر جو ہیں اس وقت کے میاں نواز شریف وہ اس میں ان کی مدد کریں اور انہیں کنفرم کروائیں جس طریقے سے انہوں نے لاؤ سیکریٹری بنوایا جس طریقے سے اچھا اگر آپ پوچھیں گے تو ہمارے دوست تھے اپنے ساکب صاحب مگر اور لاؤ سیکریٹری کی اسائنمنٹ بہت سینئر اسائنمنٹ تھی اور ٹریڈیشن یہ تھی کہ اس میں ہائی کورٹ کے جج رہے ہیں رہے اس سے پہلے اور ایک بہت اعلیٰ کردار کے آنیسٹ کمپیٹنٹ جج تھے جس طریقہ اختر حسن اور یہ میرے ذاتیل میں ہے کہ پرائم منسٹر ان کو ویسے نہیں ہٹانا چاہتے تھے مگر خالد انور صاحب جو لاؤ منسٹر بنے اور اس لیے بنے ماشریف صاحب کی جو گورنمنٹ ڈس میس ہوئی تو وہ ان کے وکیل تھے نائنٹی تھری میں اور جس کے نتیجے میں گورنمنٹ بہال ہوئی تو میاں صاحب was very happy with him کہ جی بڑا اچھا انہوں نے کیس جتوایا یا پلیڈ کیا تو انہوں نے پھر نائنٹی سیون میں جب وہ پھر جیت گئے الیکشن تو انہوں نے کہا کہ بھئی آپ بتائیں تو وکیل کے لیے تو یہی ہے انہوں نے پوچھا بھئی آپ بتائیں کیا بننا چاہتے انہوں نے کہا جی مجھے لاؤ منسٹر بنا دے لاؤ منسٹر بن گئے تو انہوں نے آگے پھر یہ زیادتی کی کہ وہ جو ہے لاؤ سیکرٹری جو مالکہ اختر حسن صاحب کو ہٹوایا اور زد کر کے انہیں ہٹوا کہ ساکب نصار صاحب کو لگوایا وہ اگر آپ پوچھیں گے تو میں بالکل کہوں گا کہ وہ حکومت غلط فیصلت